عوض باللہ خیمال الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسوی کا کوئسٹن پیپر جو ہم کو نیو پیٹرن کے حساب سے ونیس سو دوہزار ونیس میں جو پوچھ جانا ہے اس میں سوال نمبر چار میں جو پیسج آئے گا وہ انسین پیسج ہوں گا اسی کا سوال نمبر جو بی ہوں گا اے میں انسین پیسج پوچھ جائے گا اس کا جو بی ہوں گا اور پھر پانچ مارک لیے ہمیں سمری پوچھی جائیں گے اوپر کے پیسج کو پڑھ کر ہمیں اس کی سمری کرنا ہوا تو اس سوال کو ہم کس طرح سے حل کریں گے آئی ہم اس کو سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کریں گے سمری یعنی کیا it is a shortened version of a passage written in uns word یعنی یہ جو پیسج ہے یہ اکتباز کا خود کے الفاظ میں لکھا ہوا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے ایک تہائی کا مطلب ہوتا ہے اگر تین لائن لکھی ہو تو ہمیں اس کو ایک لائن میں کرنا ہوتا ہے یا تین سنٹس ہوں تو تین سنٹس کا جو نچوڑ ہے وہ ہم کو اپنے خود کے الفاظ میں ایک سنٹس میں لکھ دینا ہوتا ہے اسے ہم ایک تہائی کہہ سکتے ہیں ہم اسے کس طرح سے حل کریں گے تو خلاصہ کرتے وقت کون کو اسی بات کو خیال رکھنا چاہیے ہم اس کے اوپر تھوڑی سمجھیں کہ اس کو پوشش کرتے ہیں سمری کین بی یوزد خلاصہ کرتے وقت استعمال ہونے والے کچھ نکات کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے پیسیج کو پڑھنا ہے اور پیسیج کو پڑھنے کے بعد میں معلومات کو جتنی اس میں معلومات اس کو جمع کرنا ہے دوسرے والا جو پوائنٹ ہے وہ تو پریزنٹ انفارمیشن کونسیسلی یعنی مقتصرن ہم کو جتنی معلومات ہمیں جمعنے کہ اس کو مقتصرن حالف آز میں اس کو پیش کرنا ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے تو اسٹر در مین اور اسینشل پوائنٹ بیڈاؤوٹ اینی ٹیٹیل ایکسپلینیشن جو بھی پوائنٹ ہم جب بیان کریں گے اپنے الفاظ میں بیان کریں گے لکھیں گے تو بغیر کسی تفصیلی بیان کے صرف اور صرف خاص یا ضروری نکات کو ہی زائر اسینشل پوائنٹ تو ہی یا پھر مین پوائنٹ کو ہم کو بیان کرنا ہے اب ہم سمری جب ہم کریں گے تو اس کے لئے ہمیں گائیڈ لائن کون کونسیس ہم سمجھنے کوشش کرتے ہیں لیٹ اس ٹاک لکھ ایک ڈا گائیڈ لائنٹ پر سمری تو دیار دک بیلو کچھ باتیں دی جارہی ہے جو نیچے ہیں پہلے والی ہے ریڈا پیسیج گیرفلی سب سے پہلے ہم کو پیسیج کو پھل دھیان سے پڑھنا ہے سیکنڈ ہے نوڈ ڈاؤن مین پوائنٹس جب ہم پیسیج پڑھیں تو پڑھتے پڑھتے ہم اس کے خاص نقات اور اس کے مرکزی الفاظ کو ہم کو لکھنا ہے تیسرا ہے use your language to convey the points and ideas use your language to convey the points and ideas ہمیں اس کے جو الفاظ ہیں الفاظ کو بیان کرنے کے لئے ہمیں ہمارے خیالات پر نقات بیان کرنا ہے یعنی نقات اور خیالات کو اپنے خود کے الفاظ میں بیان کرنا ہے اس کے لئے میں چود تھا give a title اب ہم کو اس کا یونوان دینا ہے summary کا جان کریں گے تو پانچ بھائے use simple english and short sentences سادہ و سلیس اور چھوٹے چھوٹے ہم کو جملے استعمال کرنا ہے چھٹا ہے don't use example illustration and long phrase session لمبے محاویرے تمسیل اور مثالوں کو استعمال نہیں کرنا ہے try to form a brief line ہم کو چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے کے ساتھ مقتصر ستر بنانے کے ہم کو یعنی سینٹس بنانے کی کوشش کرنا ہے آئیے ہم پیسٹی چھے دیکھتے ہیں پیسٹی چھے ہم سماری بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ پیسٹی چھوٹے ہیں میڈیسینل خوابس ہمارے جو جنرلات ہیں وہ نیچرل ویلت قدرتی حملیہ کا دولت ہے جو زمین کا ایک ون فیپت ایریا کور کی ہوئے ہیں جنرلات ہمیں ریل کے لیے بیلڈنگز کے لیے اور پنیچر کے لیے لکھنیاں دیتے ہیں وہ ہمیں پکانے کے لیے اندھن اور پیپر جو ہم آج جو لکھتے ہیں پڑھتے بنانے کے لیے بھی ہم وہ لکھنے ہم وہی کرتے ہیں اور خاص ہمیں دوائیاں بھی ان سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں اندھا اولڈن ڈیس اور وائزمین اور فیلسپرز ہیڈ دیر آشرم سے دیر فورسٹ کدیم زمانے ہمارے اقل مند جو لوگ ذہین اور جو فلسپروں جو ہوا کرتے تھے وہ آشرم بنا کر فورسٹ میں رہتے تھے یہ آشرم ہمارے سیکھنے کے لیے مراقض ہوا کرتے تھے جنگلات میں دو سیجز ہیڈ دن ایکسلنٹ جوپ آف مینٹینگ اور فورسٹ اور یہی جو سیجز سادو سندھوہ کرتے تھے وہ ہمارے جنگلات کو محفوظ رکھا کرتے تھے اسی لیے ہمارے پاس میں ونڈرفل عجیب و غریب قسم کے بہتر قسم کے جنگلات لیکن انفارتونٹلی فورسٹ روتھلیس دھی کچھ سالوں میں بدکسمتی جنگلات بہت بہت مہمانے پر کٹے جا رہے ہیں while the فورسٹ آئی ڈساپیئرن the demand for timber is growing اور جنگلات کٹنے کی گائب ہونے کی وجہ ختم ہونے کی وجہ دیا بھی ہیں لکھنے کی بس ادھر demand بھل چکی ہے therefore protect and develop اور فورسٹ اسی وجہ سب اینکہ کو پروٹیکٹ بکا رہا اور وہ پھر ڈیولپٹی بھی کرنا ہے اس لئے ہم نے کیا کرنا چاہیے تو مہتصور is an important step in this direction اس کے لئے ایک ون مہتصور کر کے تحریک بھی چلائے گئے it is observed for a week in july جولائی کے مہنے میں میں نے یہاں صرف کرتی ہے during this week لاکھ آف سمپلنگس are planted throughout the country پورے دیش میں پورے ملک میں اس دن ہزاروں لاکھوں پہمانے کے اوپر پلانٹ لگائے جاتے ہیں پودے لگا جاتے ہیں this is being done to restore or for a past disappearing forest ہمارے قدیم زمانے کے جو جنگلات ختم ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ بنانے کے لئے ترقی دینے کے لئے انہیں روج بنانے کے لئے کام کیا جاتا ہے still deforestation posses serious threat to forest on the earth آج بھی زمین پر بڑے پیمانے پر deforestation ہو رہا ہے deforestation posses deforestation کے وجہ سے جنگلات کے کٹنے کے وجہ سے ہمارے جو پریشانے اٹھانے پردے مصیبت آ رہے ہیں وہ ہے سول ایرزن ہوتا ہے sudden floods ہوتے ہیں انگلو پر وار میں ہو رہی ہیں یہ ہمارا پیشش ہے اب ہم اس کو ایک تہہے بنانے کے کوشش کرتے ہیں دیکھو اس کا ہم نے عنوان دیا title the forest natural gifts of God اللہ کے طرف سے دیا ہوا یہ توفہ ہے the important natural resources like timber for railway building and furniture making fuel for cooking bamboo fuel for cooking bamboo for paper making جنگلات ہمیں لقنیاں rail کے لیے گھر بنانے کے لیے لقنیاں دیتے ہیں اور پکانے کے لیے ہمیں دیتے ہیں اندھل بنانا ہے sorry furniture بنانے کے لیے لقنیاں ہمیں ملتی ہیں half to make a medicine directly come from forest so they are called important source of natural and this ہمیں دیتے ہیں ہمیں دیوائیاں بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادی medicine جو بنتی ہے وہ بھی جنگلہ سے پتوں سے جڑی بھوٹیوں سے بنائی جاتی ہے اور سیجے ہائیڈ دیا آشرافز in the forest ہمارے سادساندھ کے آشراف بھی forest میں ہوا کرتے تھے which were centers of knowledge and learning جو سیکھنے کے مراکی سوا کرتے تھے so all wonderful forests were protected by them in the past تو ماضی میں وہ ہمارے جنگلہ تھی ہمارے بھی گیا کرتے تھے but unfortunately forests are disappearing due to virus کئی وجہ ہوتی بھی جنگلہ تختم ہو رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آج چکا ہمارا کہ آپ کس طرح سے ایک تہائی کر سکتے ہیں اس پر خاص بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں پورے پیسے چکا پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے خود کے الفاظ میں اس کا نیچوڑ ہمیں لکھنا ہے دعوانے یاد رکھئے